ایسے پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ گرمیوں میں خراب ہو چکے تھے لیکن میں نے ایک ایسا فٹیلائزر یوز کیا جنہیں کہ پلانٹ تو خراب ہو گئے لیکن نیچے سے پلانٹ کی بوسٹنگ چالی ہو گئی نئے پلانٹوں کا نرمان ہونے لگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ریجلٹ ہے تو آج اسی فٹیلائزر استعمال کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ہے ہم نے یوز کیا ہے سوڑا اور یوریا اور برمی کمپورٹ ان چیزوں کا استعمال ہم کریں گے جس سے ہمارے پلانٹ کافی اچھے بوسٹنگ چالی ہو جائے گی سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اپنے پلانٹوں کی جتنی بھی جو لیفرن فرولم ہو گئی ہے جو پتیاں جل چکی ہیں پتیاں کو سب سے پہلے الگ کروں گا کیونکہ ان پتیاں جو انرجی لے رہی ہیں اگر ان اس انرجی کو ہم نے روک دیا کیونکہ یہ پتیاں تو خراب ہو چکی ہیں پتیاں کو الگ کرنا ہی اچھت ہوگا ان پتیاں کو ہم الگ کر دیں گے اور ان کی جو انرجی ہے وہ نئے پتوں کو مل لائے گی نئی جو بوسٹنگ ہوئی ان کو مل لائے گی اور ان کی کلم بھوجلی جمین سے یا گملے سے چالی ہو جائے گی ہوگی تو ہماریکلنا کیا ہی سب سے پیلے ہم اپنے سبھی پلانٹوں کی جو 리� burn ليوم ہے یا جو پتیاں خراب ہو چکی ہیں انھوں کو ہم سب سے پیلے الگ کریں گے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو خراب پتیاں ہیں ان کو اُلگ کرنے سے پودے کی جو انرجی لیتی ہے وہ засیاب ہو جاتی ہے اور وہ نئے پلانٹسوں کیلئے بلند چالو ہو جاتی ہے نئے لیپ کے لیے ملند چالو ہو جاتی ہے جس سے ہمارا پہلانٹ بہت جلدی گوشک دیکھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے میرا پورا پودا جو ہے وہ سوالک کر چکا ہوں اور آپ کو میں نئے پتی دکھاؤں گا جو ہمیں کبھی جو بھی دیکھتی نہیں یہ دیکھئے یہ جو نئی پتیاں آ رہی ہیں اب جو پتے ہم کٹ چکے ہیں ان کی انرجی ان پتوں کو ملے گی اور یہ کافی اچھی طریقے سے گروہ کرنا چاہلو کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی پلانٹ میں کر سکتے ہیں جو برسات میں خراب ہو چکے ہیں یا ان کی گروہ نہیں بڑھ رہی ہے تو ان سبی پلانٹوں میں اس پرٹیلائز جرک آپ یوز کر سکتے ہیں اور کافی اچھا ریجلٹ ہے اور کافی جلدی بوسٹنگ چاہلو ہو جائے گی آپ کے پلانٹوں کی برسات لگنے والی ہے تو اس طریقے سے آپ پورے پلانٹ کو ساپ کر لیں کسی پرکار کا پودا ہو پھر آپ کو کرنی اچھی گڑائی آپ چاروں طرف سے اس پلانٹ کے اچھی سے گڑائی کر لیں اور گڑائی آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگ لوگ ایک انچہ تک کی گڑائی آپ کو چاروں طرف سے کر لینے گڑائی کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے گڑائ گڑائی کرنے کے بعد آپ نے پلانٹ پلاؤلہ وقت تو اس تین گھنٹے کے لیے دھوم میں چھوڑ دیں کیونکہ جو موشترائی اسے نے وہ ختم ہو جائے اور اس کا اوکسیجن لیول بڑھ جائے تو بڑائی سے یہ فائدہ بھی رہتا ہے کہ پلانٹ کا اوکسیجن لیول بڑھ جائے تو اس کے بعد لینا ہے آپ کو برمی کمپوشٹ کھار لگا ایک موٹی برمی کمپوشٹ لینا ہے آپ کو گملے کے چاروں طرف آپ کو ڈال دینا ہے یہ جو کام ہے یہ برسات کے پہلے ہی کیا ج جاتا ہے ساگی برسات کا پانی لگنے پر ہمارے پلانٹ کافی اچھی بھوشتنگ چالیو کر دیں اور کافی اچھی گرین نیس ہو جا اور کافی اچھی ہری آلی ہویا ہے تو اب ہم لیں گے اپنا بیکنگ سوڑا کھانے کا سوڑا جو کچھن میں آسانی سوپ لبد ہے آپ کو تھوڑا سا ایک چمچ لینا ہے اور چاروں طرف سے اس میں پلانٹ میں آپ کو ڈال دینا یہ جو کام کرے گا آپ کا فانگی سائٹ پیشٹی سائٹ کا کام کرے گا اور جو کلورو فارم کی پرکریہ ہوت جو کافی اچھی گرین نیس رہی اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو سپری وٹر میں آپ کو لگو 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 حالا چمچ ڈال لینا ہے بیکنگ سوڑا اور چیز علا کے پورے پلانٹ میں آپ کو پتوں پر سپری کر دینا ہے جس سے اس کے جو پتی کی جو کیٹانو میٹانو ہیں وہ سب ساپ ہو جائیں اور آپ کے پلانٹ کلورو فارم پرکریہ کافی اچھی سے ہو جائے اس طریقے سے آپ کو چاروں طرف سے اس کے پلانٹ میں سپری کر دینا ہے کیونکہ بیکنگ سوڑا جو کام رہتا ہے وہ پلانٹ کی گرین نیس کلورو فارم پرکریہ پیشٹی سائٹ اور فنگی سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور پلانٹ کو ایک نئی برجہ دیتا ہے اور پلانٹ کافی اچھی طریقے سے گروہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ تین چار فٹیلائر کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو دس پندرہ دنوں میں ہی کافی اچھ ریجلٹ ملیں گے ہند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت